جہاں پر بچے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں وہی پر ان کے ایموشنز بھی اتنے ہی نازک ہوتے ہیں بتاتے چلیں ارادیا بچن کے ڈیوورس پر بہت بڑے شاکنگ ریاکشن کے بارے میں جو کہ انہوں نے ان کے ماتا اور پیتا یا ان کے شوریہ رائے اور ابھیشیق بچن کی ڈیوورس کی چلتی ہوئی باتوں پر ان کا ریاکشن سامنے آیا ہے بتائیں گے مگرہ کے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بتاتے چلیں آپ کا شوریہ رائے اور ابھیشیق بچن کے بارے میں تو اب آئے دنوں کوئی نہ کوئی نئی کنٹروورسی ان دونوں کے لیے ہوتی رہتی ہے چاہے وہ ان کی ایک فائٹ ہو تو ان کے پبلک میں میچ کے میدان میں بگ فائٹ ہو یا پھر اس ٹائم پر ریتک روشن اور ابھیشیق بچن کی نیو آنے والی مووی میں اشوریہ رائے کو مسنگ کرنا ہو یا ان کے وہاں پر بھی اشوریہ رائے نہیں دکھائی دیں جبکہ نیتا مکہ شمبانی کلچرل سینٹر میں اتنی بڑی اچیومنٹ میں بھی بچن پریوار تو نہ دکھائی دیا لیکن اشوریہ اور ارادہ بچن ضرور دکھائی دیں اور اس طرح کی بہت سارے کوئنسیڈنس کے بعد جہاں پر دونوں فیملیز کو ایونکہ اشوریہ اور بچن فیملی کو بلکل الگ دیکھا گیا یہاں پر ان سارے چیزوں کے چلتے ہوئے جب ارادہ بچن کو یہ بات پتا چلی کہ وہ بروکن فیملی کے ایک شائل بننے والی ہیں تو وہ بہت زیادہ ایموشنل ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم میری ماتا اور پیتا خود ایک دوسری کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبھا کر لیں کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ مجھے ان ساری چیزوں میں دونوں مکمل مل جائیں ورنہ دونوں مجھے امیشہ آدھے ملیں گے چاہے میں اچوریہ کے ساتھ رہوں یعنی اپنی ماتا کے ساتھ یا بھی شیک بچن اپنے پتا کے ساتھ رہوں مجھے دونوں کا پیار مکمل طور پر اکٹھا ایک جگہ نہیں مل سکتا ان ساری چیزوں میں ارادہ بچن کا کہنا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ویورز آپ کا ارادہ بچن کو لے کر کیا سینٹیمنٹس ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا